گوالیر کے نایہ ویار چھتر میں ایک سٹاری دکان میں آج سوئے اچانک آگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں آگ اتنی بھی شر تھی کہ محض ایک گھنٹے میں ستر لاکھ ربے کمال جلد کر خاک ہو جانے کا نمال لگائے جا رہا ہے اس اگنی کانڈ کی وجہ فلال صاف نہیں ہو سکی ہے تمکل املے کا ماننا ہے کہ سمبتے سوٹ سرکٹ سے دکان میں آگ بھڑکی تھی کوتوالی تھانا انترکت نایہ ویار علاقے میں استد سری امبے ٹریڈرز پر بدھوار سوئے اگیات پریسیتیوں میں آگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں سری امبے ٹریڈرز دنیس باندل نمک کپڑا کارواری کا پتائی جا رہا ہے اگنی کانڈ کے طور پر دکان بند تھی بتایا گیا ہے کہ سانی لوگوں نے آگ لگنے کی سوچنا دمکل بھواک کے کنٹرول روم کو دی مہاراج بھڑا اسٹی پوائنٹ پر تینات فائز ویڈرز کی ایک اڑی ترنت موقع پر پہنچ گئی دمکل امبلے نے تالہ توڑکت دکان میں مہموسکل پریویس کیا تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ کی کڑی مسکت کے بعد آگ پر کاؤ پائے جا سکا آگ اتنی بھی شرطی کی کچھ ہی سمیے میں لاکہ روپے کا سامان جل کر راک ہو گیا اس اگنی کان میں ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کے مال کا نقصان کا نمان لگائے جا رہا ہے آگ لنگنے کی بجے سپش نہیں ہو سکی ہے دمکل امبلے کا ماننا ہے کہ آگ سمب سے سوٹ سرکٹ کے چلتے بھڑکی ہوئی فلال اگنی کان کے کانوں کی جانچ کی جا رہی ہے صبح ساتھ بجے کنٹرول روم پر سوچنا ملی کہ ایسے ایسے ساری کی دکان میں آگ ہے گھٹو والے کے سامنے تکالے نیر باڑا سو فائر اسٹیشن پر سوچنا دی گئی کہ یہاں پر آگ کی سوچنا ملی تکال باڑے کی گاڑی روانہ ہوئی اور آگ کو بجانے کا پیاس کیا وہاں سے سوچنا ملی کہ ایک گاڑی کی ریکوائرمنٹ اور ہے تو بیک اپ کے لیے یہاں سے فائر بریگیڈ ایک مکھیالے سے اور روانہ کی گئی آگ کو ایک گھنٹے پر کابو پالی جا گیا لگ کیسے کیا آگ لگی تھی آگ کا لگنے کا کاران اجیات ہے سکتا یہ ہے کہ شورٹ سرکٹ ہو سکتا ہے شورٹ سرکٹ کے کاران لگا کتے کا کیا نقصان ہوگا نقصان کا ایکچولی آقلن ساٹھ سے ستر لاکھ روپے بتایا گیا ہے دینیس باندل کے دوارہ اور یہی ابھی سوچنا پرابت ہوئی کہ ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کا نقصان کتے گاڑی کیا موقع پر ہوگا دو گاڑیوں میں پانی ڈال کر آگ پر پون روپ سے کابو پالی آتا ہے موسیقی